مقصد تو ان کا پہلے والا ہے لیکن انہیں خیال کافی دیر بعد آیا ہے اور ہان صاحب اصل میں چاہتے ہیں کہ جب ان کا اپنا دل کرتا ہے تو وہ مذاکرات کریں اور جب ان کا دل کرے تو وہ انکار کر دیں آپ کے نالج میں ہوگا کہ کچھ دن پہلے انہوں نے کوئی ایک بات جیل میں پہلے بھی کی انہوں نے کہا کہ میری کوئی جنرل باجوہ جو ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ میں دو تہائی اکثریت آپ کو دینے کو تیار ہوں ایک چیز جو میں نوٹ کرتا ہوں کہ ایز ای جنرللسٹ ہمیں ہان صاحب کو کوئیسٹن بھی کرنا چاہیے کہ آپ جو باتیں کر رہے ہیں کیا ہماری ڈیوٹی میں صرف یہ شامل ہے کہ ہاں آپ نے ہمیں میگا فون سمجھا ہوا ہے کہ جو آپ نے کہہ دیا ہم نے ایک دن آپ ایک بات کرتے ہیں ہم اس پر چل پڑتے ہیں اگلے دن کوئی اور بات کرتے ہیں ہم اس پر چل پڑتے ہیں تو میرے اہلے انہیں کوئیسٹن بھی کرنا چاہیے تھا کہ اگر جنرل باجوہ نے اس ٹائم آپ کو کہا تھا یہ اگر اگست کی بات ہے تو نومبر میں جنرل باجوہ فارغ ہو رہے تھے تو جنرل باجوہ ان کو کس طریقے سے اس ٹائم وہ کوئی دو تھائی اکثریت دلوا سکتے تھے تو یہ ایک کامل سنس کی بات نہیں ہے حالانکہ اس ٹائم آپ نے پہلے اس پر بات کی تھی کہ جب ان کی بات ہوئی ادھر ایوان صدر میں پہلی بات تو یہ ہے کہ ایوان صدر کے جو انہیں کے انہیں کیا کہتے ہیں باسی ہیں جو جناب صدر ہیں وہ ایک دفعہ پہلے اس بارے میں ان سے ان کے پاس گئے جنرل باجوہ کے پاس جی کہ آپ آ جائیں انہوں نے کہا جی کہ مجھے یہ برے بزار میں گالیاں دیتے ہیں میں ان کی کیا بات سنوں تو اس ٹائم جب ان کی ملاقات فائنلی ہوئی تو اس ٹائم عمران حان کا یہ پوائنٹ تھا کہ ایک اور رجیم چینج ہونا چاہیے کہ یہ جو گورنمنٹ ہے پی ڈی ایم کی اس کو گرائیں تو انہوں نے کہا کہ وہ کس طرح گرے گی تو انہوں نے کہا جی کہ آپ ایم کی ایم والوں کو کہہ دیں کہ ان کی سپورٹ وڈرہ کر لیں تو وہ گر جائے گی تو آگے جنرل باجوہ نے کہا کہ ایک تو یہ ہے کہ ایم کی ایم کے پیچھے اٹھنے سے گورنمنٹ نہیں گرے گی اور دوسرا یہ ہے کہ اگر وہ گرتی ہے آپ کو کیا فائدہ ہوگا آپ تو اس ٹائم گورنمنٹ میں بھی نہیں ہیں آپ آپ پارلیمنٹ میں بھی نہیں ہیں اب یہ ہے کہ وہ بات بھی ان کی رستے میں رہ گی ہم اس کو کنڈیوم کرتے ہیں اس دوران ایک وہ کوئی نئی بات بتا دیتے ہیں ہم پھر اس کی طرف چل پڑتے ہیں پھر آگے اس کی بھی ایک تردید آ جاتی ہے پھر ہم جو ہے ان کا ایک ٹریک ریکارڈ جو ہے اس کو مد نظر رکھنا چاہیے اب یہ دیکھیں کہ ایک طرف یہ کہہ رہے ہیں کہ میں پچھلے اتنے مہینوں سے میں مذاکرات کرنے کا خواہش مند ہوں دوسری طرف ان کے جو بیریسٹر گوھر ہیں وہ کہہ رہے ہیں جی کہ ہان صاحب جو ہے نا وہ کسی سے مذاکرات کرنے کو تیار نہیں ہے تو اس کا مطلب تو یہ ملتا ہے کہ ایک طرف آپ جنرلسٹ ہیں ان کے ذریعے آپ ایک بات پھلا دیتے ہیں دوسری بات جو ہے آپ اپنی پارٹی کے باقی لوگ جو ہیں ان کے ذریعے ایک پھلا دیتے ہیں کہ میں مذاکرات کرنے کو تیار نہیں ہے آپ کی جو حمایتی ہیں وہ کہتے ہیں جی خان کو کوئی پرواہ نہیں خان کو ڈیل کرنے کو تیار نہیں ہے تو یہ بڑے کنفیوزنگ قسم کے سگنل ہوتے ہیں تو میں تو ان کی کوئی بات کو بہت زیادہ سنجیدہ نہیں لیتا یہ جمہوریت کی مہربانی ہے کیونکہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو ایک پاپلر پرسنیلٹی ہے جس کو لوگ زیادہ سنتے ہیں ہمیں اس پر تفسرہ کرنا پڑتا نہیں تو آئے دن ان کے بیانات بدلتے رہتے ہیں